اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس آب آج کی اس فیڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ڈال وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے سو گائز آج کی صورتحال بالکل عام روٹین سے مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ آج ہے سی پی آئی ریپورٹ کا دن اور اس دن مارکٹ میں ہیوی پمپ ہیوی ڈمپ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ڈیٹا مصول ہوں گے اس کے بارے میں ہم صرف کیاس آرائیاں کر سکتے ہیں کہ اس وقت انفلیشن ریٹ ڈیپینڈ کرے گی تمام مارکٹوں کے آنے والے سناریوز کے اوپر اس پہ کمپلیٹ ہم بات کریں گے اور آپ کو اقاہی دیں گے کہ مارکٹ میں کون سے ایسے لیولز ہوں گے جو ہمیں انڈیکیٹ کریں گے کہ ہمیں مارکٹ میں ٹریڈ کرنی ہے یا آج ہمیں ایکزٹ کر جانا ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کو نوٹیفکیشن وزتا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ مارکٹ نے میڈ نائٹ سے لے کے اب تک پومپ کر دیا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو میڈ نائٹ کی ویڈیو میں اپ ڈیٹ دی تھی کہ آپ سب دوست یہاں پر ایکزٹ کر جائیں گے مارکٹ میں اگر اٹھارہ ہزار کا پومپ آتا ہے اٹھارہ ہزار دو سو پچاس دین سو پچاس کی میری جو بیکلی ویڈیو تھی اس میں میری پرڈکشن موجود تھی آج ہم نے اسے فلال سکسیس فولی اچیو کر لیا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کسی بھی دوست کی یہاں پر بائنگ پریویس جتنی بھی تھی وہ پینڈنگ ہوگی کیونکہ بی ٹی سی نے سال دوہزار تیس کا اب تک کا سب سے بڑا پومپ لگا دیا ہے اور یہاں سے مارکٹ بولش رن کر سکتی ہے یا ڈاؤن ٹرینٹ یہاں پر کریٹ کرے گی یہ بڑا اہم موضوع ہوگا آج کے دن دوستو ٹریڈ کرنا تو ایک طرف مارکٹ کو سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا میں آپ سب آڈینس سے محاطب ہوں اس بات کو لے کر کے کہ آج کے دن جو دوست ٹریڈ کرتے ہیں بینا نالج کے بینا ایجوکیشن کے صرف سمجھ لیں لالج کر کے یقین مانے جب یہ ایسی پی ریپورٹ آ جاتی ہے مارکٹ میں اس کے بعد وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں کاش کے پتہ ہوتا کہ ہم نے اتنے پیک پہ بائنگ کر لی تو اب ہم کاش کے ویٹ کر لیتے ہیں تو دوستو بیٹ کا ٹائم ابھی فیلحال آور ہو چکا ہے آپ میرے ساتھ کب سے ہیں آپ میں سے کئی ایسے دوست ہوں گے جو میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہوں گے جو بقاعدہ اس بیٹ میں ہوں گے کہ عثمان بھائی کی ویڈیو ابھی تک کیوں نہیں آئی تو ہم دیکھیں کہ کیا اپ ڈیٹ ہے تو اس میں سے کئی دوست ایسی ہیں جو پندرہ ہزار پانچ سو کے بیڈی سی لیول سے میرے ساتھ ہیں وہ آج اٹھارہ ہزار پانچ سو کا ہائی دیکھ کر یقیناً بہت زیادہ خوش ہوں گے انہوں نے ایک لمبہ عرصہ مارکٹ میں پیشنس کو دکھایا ہے اور اب ان کے یہاں پہ پروفٹ لینے کا وقت بھی ہے سو گائز مارکٹ میں کل رات سے لے کے اب تک چوبیس بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے کچھ دوستوں کی مغالتہ رائی ہے وہ میں کلیر کر دیتا ہوں ایٹ ایٹ فور پوائنٹ فورٹی تھری بلین کی اس وقت مارکٹ ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور دوسری چیز کے آج کے دن بی ٹی سی ڈومینس مضبوط ہو رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مارکٹ میں سرمایہ آئے اور بی ٹی سی مضبوط ہو لیکن آج ہو رہا ہے اس کی ڈومینس مضبوط ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آرٹ کوئنٹ پمپ اس طرح نہیں کر رہے جس طرح ہونے چاہیے تھے ہمیں آرٹ کوئنٹ کے پرائس میں بہت بڑا پمپ دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا اٹھارہ ہزار کے لیول کے اکورڈنگ اگر میں دیکھوں تو یہاں پر آرٹ کوئنٹ بڑے سلائٹلی موف کی ہیں ابھی بھی بہت سے آرٹ کوئنٹ ہے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئنٹ ہے جن کے اندر ابھی ہمیں پمپ پوری طرح دیکھنے کو نہیں ملا سو گائز کل رات سے لے کے اب تک بی ٹی سی نے نو سو ڈالر کا پمپ لگایا اور ایتھیریم کے پرائس میں جو اضافہ تھا وہ حیرت انگیز رہا یعنی کہ فورٹین ایٹین کا ہائی اور تھرٹین فورٹین کی مارکٹ تیرہ سو چالیس کی مارکٹ مطلب اسی ڈالر تک کا پمپ آیا آغاز کریں گے ہم اپنی ویڈیو کا اور ساتھ ساتھ دوستو میں آج آپ کو سی پی آئی ریپورٹ کے ڈیٹا ساتھ ساتھ جو پری فور کاسٹ ہوگی وہ شیئر کرتا رہوں گا میری آپ سے بار بار ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا میرا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مارکٹ میں اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھنے کی تاقید کرے گا آج کے دن میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ صرف مارکٹ کو سمجھیں ٹھیک ہے اگر آپ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو دیفنیٹی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ سمجھنے کی مارکٹ ہے اینیوے سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کی بی این بی کی جو سپورٹ اور زیستنس آپ سے شیئر کی گئی تھی وہ تھی ٹو سیونٹی سے دو سو پچاسی ڈالر کی بی این بی نے ہائی لگا دیا دو سو اٹھاسی ڈالر کا ٹو ایٹی ایٹ کا یہ بہت بڑا ایک اچھا ہائی رہا اور میڈ نائٹ کے پرائز کا کمپیریزن کروں تو اس کے اندر نو ڈالر کا پمپ آیا نائن ڈالر یہ بھی بڑی اماؤنٹ ہے تو دو سو ستر کی اس کی جو سپورٹ تھی اور جو مارکٹ کی رات کی کنڈیشن تھی اس کے اکارڈنگ پہلے دو ڈالر اس کی مارکٹ گر بھی گئی تھی لہٰذا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو سپورٹ بن رہی گیا وہ ہے دو سو تہتر ٹو سیونٹی تھری سے ٹو نائنٹی فائف یہ اس کی آنے والی مارکٹ کی سپورٹ لینڈ رزیسنس رہے گی ایکس آر پی ڈوج اور یہاں پر کارڈینوں میں دوستو کسی قسم کے بھی کوئی مومنٹ نہیں ہے ڈوج نے تھوڑا سا چیرہ یہاں پر باہر نکالا ہے میٹک کی گائز آپ سے جو سپورٹ شیئر کی گئی تھی وہ تھی ایٹی سکس ٹوانٹی اور اس کیوں ہم نے یوٹلائز کیا ہے پوائنٹ ایٹی سکس ٹرٹی فائف سے ہائی رہا میٹک کا نائنٹین ایٹین ٹھیک ہے نائنٹی ایٹی پوائنٹ نوے اٹھارہ تو یہاں پر ایک اچھا لیول ملا ہمیں میٹک میں اور میٹک اب پھر سے ڈاؤن کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ہنسا ڈاؤن کر رہا ہے کیونکہ بی ٹی سی تھوڑا سا سکپ ہوا ہے اپنے ہائی کے بعد تو آج اس کی سپورٹ جو ہوگی وہ سٹل پرانی سپورٹ ہوگی اب کرنٹ ٹریڈ بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے یاد رکھئے گا کیونکہ یہ جج کر پانا کہ اب مارکٹ کا یہ جو پمپ ہے یہ اریجنل ہے یا ٹیمپراری ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ آج شام ساتھ سے لے کے آٹھ بجے کے درمیان جو ریپورٹس آئیں گی وہ مارکٹ کو کسی جانب بھی تکیل سکتی ہیں یاد رکھئے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مارکٹ یہ جو پہلے سے ہی پمپ ہوئی ہے ڈالر جو اس وقت بیرش چل رہا ہے امریکن ڈالر کی بات کر رہا ہوں اس کے بیرش ہونے کی وجہ سے کہ مارکٹ اب مزید ہمیں اور پمپ کرتی دکھائی جائے یعنی کہ اٹھانہ سار آٹھ سو انیس سزار کے لیول کو سے بلکل بھی اتفاق نہیں کرتا ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ ایک بہت بڑا لیول ہوگا کرپٹو مارکٹ ہل کے رہ جائے گی اور جن کے پاس کچھرا بھی بڑا ہوا ہے مارکٹ میں وہ بھی ان کا آج پمپ کر جائے گا ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا فیلال مجھے دکھائی نہیں دے رہا میں نے جو ویکلی پریڈکشن دی تھی میں یہاں پر بھی ڈسکس کروں گا کہ اٹھانہ ہزار پانسو کو ہم نے ٹچ کر لیا ہے اور ڈمپ کی اگر بات کریں تو مارکٹ جو ہے دوبارہ اپنے پرانے لیول پر بھی آ سکتی ہے پرانہ لیول ہم اس کا لاسٹ میٹ ڈسکس کرنے والے ہیں سو گائز ایٹی سی نے ہمیں یہاں پر ایل ٹی سی کی بات کر رہا ہوں ایل ٹی سی کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی ایٹی ون سکسٹی کی اکاسی ساٹھ کی تو یہاں پر اس نے ہائی دیا ہے آج ستاسی اشاریہ ستر کا ایک بڑا ہائی سو ایل ٹی سی کو دوبارہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اس مارکٹ میں آپ کو تھری سٹیپ آف بائنگ اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی اگر آپ یہاں پر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو ہمیں تھری سٹیپ آف بائنگ اپ بگ گیپ ذہن میں رکھنی پڑے گی یاد رکھئے گا جیسے کہ میٹک ہے اس وقت ہمیں اٹھاسی پچاس پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہم ایک اس کی کرنٹ یہاں پہ بائنگ کرتے ہیں لیٹس پوز پوائنٹ ایٹی ایٹ فٹی کی تو یہاں پر اس کا ایک لیول آپ کے ذہن میں سیونٹی ایٹ سنٹ کا بھی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ فیوچر ٹریڈ کی طرف جاتے ہیں کہ جی مارکٹ نے کریش کرنا ہے تو وہاں پہ اینڈ آف دا دے آپ کے ہاتھ میں بچے گا کچھ نہیں سپورٹ ٹریڈنگ میں پھر بھی آپ یہاں پر اپنے لیے کچھ بچا سکتے ہیں سو گائز یہاں پر ایل ٹی سی کی یوٹلائزیشن جو آج کی مارکٹ کی ہے وہ یہاں پر 82.90 کی ہے اور اس کی اور سپورٹ جہاں پہ جا کے اس کو اچانک مارکٹ گرا سکتی ہے آج کے دن وہ اگنور مت کیجئے گا وہ ہے دوستو 66 ڈالر کا لو یہ بہت بڑا لو ہوگا مطلب کہ 19 ڈالر کا لو لیکن جب مارکٹ گرتی ہے وہ لوگوں کی ٹریڈ زائع کرنے کے لیے کوئی بھی لیول چھو لیتی ہے اور آئی ٹھنک کہ آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا شیبائنو ہولڈرز کے لیے اچھی نیوز ہے کہ شیبائنو تیزی سے بھڑا ہے یہاں پر یونی سویب کے ہمارے جو سگنل تھے وہ سکسیسفول رہے 5.70 سے 6.09 کا ہائی دیا ہے یہاں پر یونی سویب نے تو یونی سویب ایز روٹین سکسیسفولی اپنی روٹین میں آ چکا ہے ہم یونی سویب کو دوبارہ یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کی ٹو سٹیپ بائنگ ہوگی وہ ایک ہے یہاں پر 5.88 کی پانچ شہر یا اٹھاسی کی اور ایک ہے 5.45 یہ دو لیول ہمیں یونی سویب میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اگر مارکٹ اس کی ڈم کرتی ہے تو کوک ریکوور کرے گی یہ بھی یاد رکھئے گا آٹم کی بھی یہاں پر مارکٹ سکسیسفول رہی یہاں پر اس کی ایک پیک کی جو یہاں پر انٹری بنتی ہے وہ ہے 11.70 اور اس کے بعد 10.20 10.20 میں آج آپ سے منیمم جو ٹوکنز ہیں وہ شیئر کرنے والا ہوں اور انہی ٹوکنز کو شیئر کروں گا جن کا والیم یہاں پر کریش ہو کے ریکوور بھی ہوگا لیکن پہلی میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ if you are not expert then leave the market today آج مارکٹ کو چھوڑ دیں مارکٹ کی یہ ریپورٹ آ لینے دیں اس مارکٹ کی ریپورٹ کو انجوائے اور اس کا فائدہ وہی زیادہ تر لوگ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی مار کھائی ہوئی ہے اس مارکٹ میں then otherwise نئے بندے کا آج مارکٹ میں سرمایہ ختم ہو جائے گا یہ میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں کہ نئے بندہ پھر سپورٹ ریٹر کیا کرتا ہے وہ بھی ایک لمبی آس میں پڑ جاتا ہے کہ یار میں نے اتنی ہیوی بائنگ لے لی ہے سو یہ مارکٹ اپنا ہائی پکا اور مکمل کہاں پر آج شوک کرے گی اس کا فیصلہ آج کی ریپورٹ کے بعد ہوگا اور اس کا امپیکٹ آنے والے چھ دن تک رہنے والا ہے سو گائز چین لنک کی ہماری بائنگ تھی 6.05 کی چین لنک نے ہائی دیا 6.37 کا تو چین لنک بھی سکسیسفول رہا obviously یہاں پہ سبھی سکسیسفول ہیں یہ بات کرنا بالکل فضول ہے تو چین لنک کی تبارہ یہاں پہ utilization ہو سکتی ہے 6.15 پہ 6.15 پہ xmr یہاں پہ all time high لگا رہا ہے 117$ پہ پہنچ چکا ہے اور still اس کی support جو نہیں بن رہی ہے جو اچانک backup میں گر سکتی ہے وہ 152 کی ہے سو گائز ایٹی سی ہمارے پاس موجود تھا 19.60 کا جس کے بعد ہم اس میں سے exit نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک ہے ایٹی سی کا آج high رہا یعنی ایتھریم نیم کلیسک کا 21.36 جو ہمارا جتنا بھی stuck تھا وہ complete ہو گیا اگریبا ہمیں 1.72 سینٹ کی trade generate کرنے کو ملی آج ایٹی سی میں ایٹی سی کو دوبارہ utilize کیا جا سکتا ہے 19.85 پہ 19.82 پہ bch کو کوئی خاص moment آج دیکھنے کو مل نہیں سکی نظروں میں اس وقت دوستو ape token بہت زیادہ ہے یہ اپنا all time high اس market میں لگا سکتا ہے لہٰذا آپ اسے 4.60 سے 5.50 کے درمیان utilize کر سکتے ہیں okb نے تھوڑا سا اپنا چیرہ نکالا ہے ldo اپنا آج ایک high لگا کر دوبارہ سے down کر گیا ldo کا high میں آپ سے share کروں گا 1.94 کا high ہے اس کا bainas پہ coin market cap اس کا 1.92 کا high یہاں پر show کر رہی ہے so guys یہاں پر ایک quick trade لیتے ہیں visit کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈبل اے وی ای کی guys midnight میں ڈبل اے وی ای کے price تھے یہاں پر 62 اور آپ سے جو share کی گئی تھی اس کی support وہ تھی 61.80 20 cent کے فاصلے سے اگر آپ اس میں entry کر چکے ہیں تو اس نے 7 ڈالر کی trade دی ہے ڈبل اے وی ای آج کی market میں low دے سکتا ہے ہمیں دوستو 65.80 کا یہ ایک ایک support ہوگی اور دوسری support اس کی یہاں پر دوستو ہے 56.55 56.55 9 ڈالر کا gap ہوگا اب بات کرتے ہیں دوستو کو کوئن کے native token KCS کی as routine i said you before کے 6.95 اور اس نے آج high دیا ہے 7.34 کا 39 cent کی کو کوئن کے token میں ایک bumping آئی ہے کیونکہ وہاں پر ایتھیریم بمپ ہوا ہے ان کی main assets جو ہیں کو کوئن کے وہ ایتھیریم میں موجود ہوتے ہیں تو ابھی بھی کی market میں یہ ہمیں 7.12 کا low دکھا سکتا ہے اور 7.40 کا high مطلب 7.12 کا low اور 7.40 کا high ہمیں آج دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی market میں دوستو ابٹس کے price کچھ زیادہ گرے ہیں ٹھیک ہے pancake swap میں 15 cent کی trade دوبارہ complete ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے dash کی dash کی ہمارے پاس ایک buying موجود تھی 47.30 کی اور dash نے high دیا 49.71 کا تو یہ تقریبا 2.41 cent کی trade ہمیں dash نے آج دی ہے تو dash کو ہم دوبارہ سے utilize کریں گے 47.40 پہ 47.40 اور یہ پانچوںہ ٹوکن ہے جس کی میں آپ کو second trade بتا رہا ہوں اور وہ ہوگی 38$ اب یہ second trade کیوں بتائی جا رہی ہے اس لیے کہ آپ اپنی trade کو secure کر سکیں وہ دوست جو market کو سمجھتے ہیں تمام beginners سے میری سختی سے request ہے کہ آپ نے آج market میں قطن trade نہیں کرنی کرنی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے beginners یہاں پر پھسے گا تو پھر بعد میں وہ صرف question answer کرتا ہوا ملے گا کہ اب market کا ہوگا کیا سو گائز جنرم پول نے کل کونسی speech کی کیا بولا اس نے وہ بھی میں یہاں پہ آپ سے share کرنے والا ہوں تو بڑھتے ہیں btc اور 3M کے candle chart کی طرف بھی سو گائز btc کے chart پہ ہم آگئے ہیں بہت ہی اہم portion ہے ہمارے آج کے تمام viewers کے لیے آج btc کا الحمدلللہ دوستو جو analysis میں نے آپ سے share کیے تھے وہ یہاں پہ complete ہوئے ہیں اور میں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مجھے یہاں پہ اپنی خوشحامد کرنے کی کوئی ایک پائی کی بھی ضرورت نہیں کیوں کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ analysis ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں یہ غلط ہو جاتے ہیں تو یہاں پر definitely میں یہ سمجھوں گا کہ market نے کوئی اور رخ اختیار کر لیا لیکن جتنی بھی چیزیں ہم through the analysis market کے اوپر اپنی نظر کو رکھتے ہوئے آپ سے share کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم completely provide کر یہاں پر دوستو market نے ایک resistance دی اور btc نے high لگا دیا اپنا اب تک 18,300 تک تو اس کے بعد market ٹوٹی ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے price میں 1000 ڈالر کا pump بھی لگا کیونکہ کل market کا low تھا 17,330 اب ہم یہاں پر دیکھیں گے دوستو کہ btc کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ جو empoil نے کل کہا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے یہ میں پھر repeat کر رہا ہوں کہ ہم dollar کو control کریں inflation کو control کریں اور interest rate کو جو کہ یہاں پہ بھڑھا دیں تو اب ہمیں اس کا انتظار رہے گا ٹھیک ہے وہ market کو 1000 ڈالر نیچے لے کر کیا جاتے ہیں 1200 تو market اپنے دوبارہ پرانے level پہ آسکتی ہے یاد رکھئے گا اب کچھ levels ہوں جن کے پاس ان خبروں کو سننے کا ٹائم نہیں ہے وہ levels کو فالو کر سکتے ہیں آج میں آپ سے بی ٹی سی کا وہ شیئر کروں گا جس سے آپ پتا چل جائے کہ market اوپر نہیں آئے گی اگر وہ level بھی بتاؤں جو آپ فالو کر جاتے ہیں جس سے آپ پتا چل گا کہ market نیچے نہیں آئے گی سو یہاں پہ بلش انگ الفنگ کے candle بن رہی ہے پڑھتے ہیں فور اور کی candle چار کی طرف بہت چار چار گھنٹے کی جو دو candle بن رہی ہے وہ market کو down کر رہی ہیں بہت اہم ہے دوستو آپ کے لئے یہ portion جان کے لئے یہاں پر دوستو بی ٹی سی کی جو مارکٹ ہے اب جو ہے اس کی جو سٹرونگر زون ہے وہ 18000 کا level دائری بات ہے ایک نئے level میں enter ہو گئے ہیں جب بی ٹی سی اور ایتھینیم سی پی آئی کا دین آتا ہے تو بہت ریئر ٹوکن ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ موف کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ موف کر رہے ہوتے ہیں ان ٹوکن کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے سو گائز بی ٹی سی اٹھانہ ہزار کا level توڑتا ہے اور سترہ ہزار آٹھ سو پچاس پہ تھرٹی منٹ کی جو ہے اپنی سپورٹ بناتا ہے تو یہ مزید crash کر جائے گا اس لئے crash کر جائے گا کہ مارکٹ نے اوپر نہیں آنا تو سترہ ہزار آٹھ سو پچاس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائی سو ڈالر کی کمی مارکٹ کو نیچے لے جائے گی لیکن ہم نے یہاں پر تھرٹی منٹ کا جو سپورٹ اور رزسنس بتائی جاتی ہے اس کے بعد اٹھانہ ہزار کا level ٹوٹتا ہے ایک منٹ میں ٹوٹتا ہے دو منٹ میں بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ واقعہ یہ مارکٹ ہمیں پریشان کر رہی ہے تو آپ یہاں پر مارکٹ کو leave کر سکتے ہیں بلکل یہ پریشانی کامر ہوگا اسی کے اعتبار سے جو اس میں آلٹ کوئن ہوں گے وہ تیزی سے ڈمپ کرنا شروع کر دیں گے جو یہاں پر بہت زیادہ آج پمپ این ڈم کر سکتے ہیں سولانا لٹی سی کوانٹ اور چھوٹے ٹوکن میں ڈی وائ ڈی ایکس یہ چار ٹوکن بہت زیادہ پمپ این ڈم کا آج کے دن شکار رہیں گے اب بات کرتے ہیں کہ مارکٹ کو کون سا level ہوگا جو مزید نیچے لے جائے گا اور تھنڈی برف ہو جائے گی یاد رکھئے گا اور یہ سارا کام شروع ہوگا شام ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے کے درمیان ریپورٹ آنی ہے اب بات کرتے ہیں پمپ کے لیے ہم نے اٹھانہ ہزار تین سو کا level تو دیکھ لیا ہے وی نیٹ ایٹین تھاؤزن ایٹ 50 with resistance of 30 minute اور یہ 30 minute کی جو resistance ہوگی یہ تمام آرڈ کو پمپ کر دی کی یہ میں آپ سے شیئر کی ہیں بات ایٹھین ایٹھین کے کنیڈل چارٹ کی طرف بی ٹی سی کے ساتھ دوستو ایٹھین نے بھی آج سال دوزار تئیس کا اپنا ہائی لگا دیا ہے چودہ سو انیس ڈالر کا اور جیسے کہ میں نے جو آپ کو ہائی بتایا تھا وہ تھا تیرہ سو اسی کا ترٹین ایٹی تک کی میری یہاں پر پر دکشن تھی اور چودہ سو دس کا میکسیمم ریزسٹنس لیول جس میں میں نے آپ سے شیئرنگ کی تھی کہ یہ موقع کھڑی نہیں رہ پائے کی مارکٹ اچھا اب اس وقت ایتھری کے لیے یہ پرابلم کی بات ہے کہ یہ چودہ ہاں کریش کرتا ہے گائز ایتھری یہاں پہ تیرہ سو پچھتر کے لیول پہ جا کر اپنی سپورٹ اگر نہیں بناتا تو ایتھری دوبارہ پارہ سو نووے تک کا لو لگا سکتا ہے اگزیک ٹویلو نائنٹی کا اکلو ہوگا کہاں پر تیرہ سو پچھتر پر اگر اس کی سپورٹ نہیں بانتی چودہ سو کو تو اس نے ویسے توڑ کے اپنے لیے پریشانی کھڑی کر لی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ال ڈیو فلو ای ٹی سی ای این اس تیزی سے گر گئے ہیں اسی چودہ سو کے لیول نے توڑا ہے ان نیٹیو ٹوکن کو لیکن مارکٹ یہاں پر اگر اپنے آپ کو چودہ سو بیس پہ ایتھرئیم دوبارہ رزیسٹرز دیتا ہے تو یہی ٹوکن تیزی سے پمپ کریں گے یہی یوٹلائز ہوں گے اب بات کرتے ہیں گائز کہ میکس پمپ کیا سکتا ہے ایتھرئیم میکس پمپ آنے کے لیے 1438 رزیسٹرز بھی 30 منٹ 1438 پہ بھی آپ اگر ایتھرئیم کو دیکھ لیتے ہیں 1438 پہ تو یہ فیک پمپ ہوگا کیوں کیونکہ ہمیں چاہیے ہوگی وہاں پہ 30 منٹ کی رزیسٹرز رزیسٹرز ہوگی تو مارکٹ پکی ہوگی نہیں ہوگی تو ایتھ فیک پمپ ہم دوبارہ نیچے جائیں گے 175 ڈالر تک نیچے جا سکتے ہیں یہ لیول فالو کرنے ہے اور سب سے آخری لیول ہے 1275 کا 1275 پہ سپورٹ اگر آج کے دن سیکنڈ ٹریڈنگ سیکشن سٹارٹ ہونے پہلے نہ بنی تو مارکٹ گر سکتی ہے ایتھرئیم میں جو میکس پمپ آ سکتا ہے آج کے دن پندرہ سو دس کی ہوگی لیکن اس سے مارکٹ گر جائے گی آئے خوب یہ تمام جو انیلسز ہیں یہ ہمارے سٹڈی بیس پہ ہیں یہاں پر آپ ہم سے پوری طرح اختلاف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انیلسز مارکٹ کی چیزوں کو دے کر بتائے جاتے ہیں اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی ٹریٹ کرنے سے پہلے مارکٹ میں اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے سٹڈی کریں کہ مارکٹ کے حالات کیا چل رہی ہیں پھر جا کر آپ ٹرپٹو مارکٹ کو سمجھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ